اسلام لیں گو فرنڈز فرنڈز آج ہم بات کرنے لگے ہیں روز ایپل جیسے جاوہ ایپل وارٹر ایپل یا جمرول کا جاتا ہے یہ پودہ اس کے لیوز جو ہے بالکل جامن کی طرح ہوتے ہیں اور اس کا فروڈ جو ہے وہ سیب کی طرح ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں بہت سارا رس ہوتا ہے ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے تو فرنڈز یہ پلانٹ جو ہے ہمیں ڈبل مزہ دیتا ہے لگتا اس کا فروڈ جامن جیسا ہے اور کھانے میں سیب جیسا لگتا ہے تو فرنڈز یہ پلانٹ میں نے نرسی سے لیا تھا یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے بڑی آسانی سے کنٹینر گارڈننگ میں جو ہے لگایا جا سکتا ہے ہم پورٹس میں لگا سکتے ہیں ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسا پودے کا انتخاب کریں جو ہمیں ہمارے جو ہے پورڈ میں گملے میں جو ہے ہمیں فروڈ دے تو فرنڈز میں نے اس کی تلاش کی تو مجھے نرسی میں جو ہے یہ اس کنڈیشن میں ملا جس کے لیوز جو ہیں سارے جو ہے اس طرح کے کریڑوں نے کھا لیے تھے اور بالکل اس کے پتوں کی جالیس ہی بن گئی تھی تو جب میں نے تلاش کیا تو مجھے روز ایپل کا یہ پلانٹ تو مل گیا لیکن اس کی حالت بہت بری تھی اور ہماری ملتان کی نرسیز میں اور کہیں بھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے جو ہے میں نے کہا کہ اس پر ایکسپیرمنٹ کروں گا ہو سکتا ہے میرے پاس یہ سروائف کر جائے تو فرنڈز اس طرح کے اس کے لیوز تھے اور میں نے وہاں سے یہی سے لے لیا اور یہ لاکم ہے اس طرح سے گھر لے آیا تو میں نے پھر اس پر یہ ایکسپیرمنٹ کیا کہ میں نے اس کے جو یہ اس طرح کے لیوز تو جو بالکل جو ہے یہ کڑے کھا چکے تھے میں نے انہیں ریموف کر دیا تمام لیوز کو اس کے اوپر سے ریموف کر دیا اور جو ہے وہ لیوز جن پہ ایک دو سراخ تھے یا جو ہے جو کچھ بچ گئے تھے انہیں میں نے جو ہے اس طرح سے رہنے دیا تاکہ اس میں فوٹو سینسزز کا نامل ہو سکے اور میرے پلانٹ کو جو ہے آگے جو ہے گروت خوراک بنانے میں آسانی ہو یہ وہ تمام لیوز ہیں جو میں نے ہٹا دی ہیں اور اس سے پھر میں نے اپنے گارڈن سے بھی ہٹا دیا تاکہ میرے اور پودے افیکٹ نہ ہو تو فرنس آج میں آپ کو نیم آئل کا جادو دکھانے والا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہی ہیں کہ یہ نیم آئل ہے ساتھ میں یہ شمپو پڑا ہوا ہے اور یہ سپرنگ بوٹل ہے تو فرنس اس طرح سے ہم نیم آئل کو اس طرح سے تھوڑا سا پانی لے کے اس میں مکس کر لیں گے یہ ایک اورگینک پیسٹی سٹرائٹ بنے گا تو اگر نیم آئل تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ آپ نے فائیو ایمل لینا ہے اس میں ٹین ڈروپس جو ہے آپ نے اندازے کے مطابق جو ہے وہ شمپو کے یا ہینڈ واش سوپ کے لے لینے ہیں اور اسے مکس کر دینا ہے پانی میں اگر اس میں نیم آئل یا جو آپ ہینڈ واش لے رہے ہیں اس کی مقدار زیادہ بھی ڈال جائے تو ہمارے پودے کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اتنی اماؤنٹ اس کی مقدار لے سکتے ہیں اس طرح سے شیک کر کے اب آپ کی بوٹل یہ تیار ہے تو فرنڈز میں نے پھر اس نیم آئل کا سپریس پہ کر دیا تو میں نے یہ اس طرح سے اس پہ سپریس کیا اور ہر لیف پہ بہت اچھی طرح کیا پہلے اس طرح سے تمام لیف پہ ان کے ٹاپ پہ کیا اس کے بعد پھر میں نے ان کے بیک پہ اور ان کی جو ہے یہ جو ان کی تہنیاں ہیں یہاں پہ بھی کیونکہ یہ سارا پودہ ایفیکٹڈ تھا اور جو ہے ان کے جو ہے ہشرات کے انڈے اور انہیں جو ہے کیونکہ یہ میٹھا پودہ ہوتا ہے اس کے پتے میٹھے ہوتے ہیں تو جب میں اسے خرید رہا تھا تو تب میری ذہن میں تھا کہ جو نیم آئل ہے اسے جو ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے اگر میں اس کا اچھی طرح پہ سپریس کر دوں تو سوپ سے جو ہے اس کے پتے دھل بھی جائیں گے ان کے انڈے بھی واش ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو کڑوا پانا ہے وہ لیفز پہ ہوگا تو پھر یہ جو ہے اس پہ کیٹر پلرز اور جو ہے نا مختلف جو ہے یہ انسیکٹس اٹیک نہیں کریں گے یہ فرنڈز آپ دیکھ رہی ہیں یہ کچھ منٹس کے بعد کا ریزلٹ ہے تو میں نے اسے صرف ایک بار سپریس کیا تھا اور اس کے بعد اس میں وارٹرنگ ہوتی رہی تھوڑی کم بھی ہوتی رہی تھوڑا یہ اگنور رہا یہ پلانٹ تو آپ دیکھ رہی ہیں اس کے تھوڑے سے لیفز جو ہے نا تھوڑے سے آپ کو تھوڑے برن بھی نظر آئیں گے لیکن دیکھیں کتنی اس میں ان کے لیفز جو ہے ہیلڈی ہو گئے ہیں اور جو ہے بس جیسے دوسرے پودوں کو پانی ملتا تھا تو اسے بھی مل جاتا تھا اور میں نے اسے جو ہے اس طرح سے پودوں کے اپنے پلانٹس کی گیادرنگ میں رکھ دیا تھا تو یہ وہی پلانٹ ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس کے لیفز کتنے چھوٹے سائز کے تھے یہ چھوٹا پلانٹ تھا اور اب کچھ مہینوں میں دیکھیں گے اس کی کتنی اچھی گروہ تو ہو گئی ہے کتنے بڑے بڑے لیفز ہو گئے ہیں ابھی اس پر فروٹ تو نہیں آیا تو میں نے اس کے جو ہے کہ کہتے ہیں اس پلانٹ پر پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنانی ہے لیکن آج کی میری جو ویڈیو تھی وہ نیم آئل کے بارے میں تھی کہ آپ جو ہے اگر بگنرز ہیں اور آپ کو نئی ایکسپیرمنٹ کہ آپ کیمیکل سپیر کا استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ کا پلانٹ اس سے ایفیکٹ نہ ہو جائے تو یہ آرگینک پیسٹڈ سائٹ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ نیم آئل کا جو آئل ہے یہ نیم کے پلانٹ سے بنایا جاتا ہے اس کے پتے اس کے فروٹ اور اس کے مکسر سے یہ بنایا جاتا ہے تو یہ آپ جو ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر میں ایک ویڈیو اور ڈیٹیل سے بناوں گا تو آج میں نے دکھانا تھا کہ اس طرح سے ہم اس کا ایکسپیرمنٹ کر کے اپنے پلانٹس کو بچا سکتے ہیں تو فرینڈز اس پلانٹ کو گرو کرنا بہت حسان ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ہاف اس کی سوائل مکسر بنانے کے لئے ہاف مٹی لینی ہوگی اور ہاف کاؤڈنگ اور اس کا اچھا سوائل مکسر بنا کے آپ ایک کنٹینر میں لگا کنٹینر کا سائز کم سے کب 20 انچ کا ضرور نہ چاہیے جتنا بڑا کنٹینر ہوگا اتنی اس میں اچھی فروٹنگ ہوگی اس کا فروٹ شگر والے لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پانی یعنی کہ رس ہوتا ہے اس میں تو آپ اس پلانٹ سے ڈبل مزہ لے سکتے ہیں جامن اور ایپل دونوں کا اور اس کا جو فروٹ ہے وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے ریڈ ریڈ جب فروٹس اس پر لگے ہوتے ہیں تو ایک اورنمنٹل لک دیتا ہے تو فرنڈز میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ